ہیلو دوستو پرپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواکت ہے اور میں ہوں راجبان سنگھ محلی آج کا جو ٹوپک ہے یہ میں نے ایک کیسٹڈی جو پریکٹیکل کسی کے ساتھ ہوا ہے اس سے لیے کرنال کے پاس کی بات ہے کسی ڈاکٹر نے کافی سمیہ پہلے بہت ہی پرائیم پروپٹی کھری دی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پارٹرنر کے ساتھ مل کے تو ہوا کیا بہت دیر پہلے پروپٹی کھری دی گئی اب ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے کئی دنوں مظلو کئی سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے آج وہ پروپٹی جتنے پارٹرنروں میں ہیں اترے پارٹرنروں میں ہی ہیں پرابلم یہ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے جب کھری دی تھی ڈاکٹر صاحب کو نولیج دی لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد جو بچے ہیں ان کی بائیپ ہے ان کو اس کی نولیج نہیں ہے کہ کیسے اس کو سوٹ آٹ کرنا ہے دوسرے بندے جو ہیں بیچ میں وہ ان کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں یا پروفیشنل بلیک میل کر رہے ہیں یہ بھی سمجھ لوگ تو سمپل بات یہ ہے جب ہم کوئی بھی پروپٹی خریدتے ہیں پارٹرنشپ میں خریدتے ہیں یہ خریدی جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن اپنی زندگی میں یہ ہمیں اصول بنانا چاہیے کہ یدی ہم کوئی پروپٹی پارٹرنشپ میں خرید رہے ہیں تو اس کو جتنی بھی جلدی ہو سکے اپنی اپنی بنٹوارہ کر لینا چاہیے اس کو پکی ڈویزن کروا کے تقسیم کروا کے اپنے اپنے نمبر الگ کر لینے چاہیے اب یہ اس کیس میں جو میں ڈاکٹر صاحب علا بتا رہا ہوں یہ اکٹھی جمین ہے اکٹھی جمین میں پارٹنر کہیں ہیں اور کوئی بیچنا چاہ رہا ہے کوئی بیچنا نہیں چاہ رہا اور ڈاکٹر صاحب کی فیملی ہے اس سے آہ تھوڑا سا الگ ہونا چاہی ہے پروپٹی سے کہ پروپٹی بھیگ جائے ہم کہیں اور لے لیں کیونکہ کروڑوں کی پروپٹی ہے یدی وہ بھیگ جاتے ہیں تو وہ اپنے مرجی کا کہیں گھر لے سکتے ہیں کوئی ہاسپٹل بنا سکتے ہیں کوئی کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنے پارٹنر اکٹھے ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں بیٹھ ہی نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کا فیدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جب وہ دوست تھے جب وہ پارٹنر تھے ان کی آپس میں بنتی ہوگی ٹھیک ہے لیکن پچی تیس سال بعد جب وہ ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے تو وہ جو دوسرے دوست دوستوں کے بچے ہیں یا دوست ہیں وہاں ان کے من میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی گھڑ بڑا ہو گئی ہے یا ان کے من میں لال چا گیا کہ ان کا فیدہ اٹھائے جا سکتے ہیں سو اس لیے یدی آپ کے پاس کوئی پروپٹی ایسی پروپٹی ہے جو آپ کے دوستوں کے ساتھ ہے تو کوشش کرو آپ اپنے سمیں میں ہی اس پروپٹی کو بنتا دھار کر لو مطلب اس کا بٹوارہ کر کے اپنا اپنا پیس کو جو پروپٹی کا لینڈ کا پیس پیس آف لینڈ ہے اس کو آپ الگ الگ کر لو تاکہ آپ کے ساتھ یا آپ کے جانے کے بعد آپ کی فیملی کو کوئی پریشان نہیں نہیں یہ بہت سمپل سی بات سمپل ہے لیکن جو آدمی اس میں بھگت رہے ہیں وہ آدمیوں کا پیس آف مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں اس فیملی کے ساتھ وہاں جا کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے سوٹ آٹ بھی کیا لیکن جو بات سیدھی 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 انگلی سے گھی نکلتا تھا وہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا ٹیڑی انگلی سے گھی نکالنا پڑا سو آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ کی یدی ایسی کوئی پروپٹی ہے آپ کا لمبے سمیں کے لیے پارٹرنشپ میں پروپٹی لینے سے آوائیڈ کریں اور جب لے لی ہے تو پھر لینے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس کو آپ بٹوارہ کر لیں یا اس کو ایسے ایز ایز بیچ دیں نہیں تو کروڑوں کی پروپٹی میں بھی پھر جب کوئی ویواد کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کروڑوں کی پروپٹی میں کافی زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں جو کہ کروڑوں میں ہوں گے سو دوستو یہ میں آپ کے لیے سپیشل ریکویسٹ کرنے کے لیے ویڈیو بنائی ہے میں نے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کا میسج آپ کو ویڈیو کو جب میں میرا پرپس ہے بنانے کا وہ آپ کو پسند آئے گا اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جلور دبا دو تاکہ ایسی امپورٹنٹ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے اور جو دوست یہ چینل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو لائک کر رہے ہیں یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ اس پرپٹی کا ٹاپک ہے جو اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی بات بھی جرور کریں تاکہ ایسا کوئی آپ کا دوست اس طریقے کی کوئی گلتی کر رہا ہے وہ گلتی کرنے سے بچ جائے اور ان کا نقصان نہ ہو Thank you very much ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتا ہوں جلدی شکریہ